بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ کیپلل سیکیورٹیز اسی ایس ٹریڈ ڈاٹ کوم KC ہنڈریڈ اس وقت ڈاؤنورڈ ٹرینڈ پچھتر ہزار سے نیچے آتے ہوئے ویسے تو ہمیں توڑا سا لگی رہا تھا اور اب زائی بات ہے اگر ہم اس کا معاشی تجزیہ کریں تو بجٹ کا بھی ایک دور آنے والا ہے اور ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹیکسیشن میجرز آنا شور ہو گئے ہیں جس سے کہ ہمارے جو لسٹڈ کمتیز سیکٹرز اور بینکنگ کمتیز ان میں اثر انداز ہو سکتا ہے اور یہ چیز ہمارے انڈیکس پہ بھی آ سکتی ہے تو یہ تھوڑا سا ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے لیکن ایسی کوئی پرشانی بھی نہیں لگ رہی ایسا کوئی پینک بھی نہیں ہے ہاں یوں دیکھا جائے تو تو ویسے تو ٹیکنیکلی کے سی ہنڈرڈ جو ہے آر ایس آئی کے حساب سے تو صحیح ہے پہلے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو تین ہفتے سے انٹر ڈے کریکشنز موجود ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بعد جیسے جیسے صورتحال بنتی ہے اور بجٹ بن جاتا ہے تو پھر ہم ایک مارکٹ میں ایک نقطہ نظر لے کر آ سکیں گے اس میں ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں تو کافی ٹیلویزن پہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں معاشی صورتحال کے علاوہ سیاسی صورتحال ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک روخ اختیار کر رہی ہے اور ہماری مارکٹ اس کو بھی جیسے کہ پہلے فالو کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کرے گی ٹیکنیکلی جیسے میں نے کہا تو ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے اور اس نے اپنا ریکٹینگل ٹرینڈ لائن پہ توڑا ہے تو ایک ہلکا سا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی پھلکی کریکشنز جو ہیں رہیں گی اور یہ رولوور ویک بھی ختم ہو جائے گا جب جمعہ کو تو یہ ہے کہ تھوڑا سا پھر مواقع کم تیز میں اور اچھی کم تیز میں ملیں گے ہم نے ہپ پاور کی ریپورٹ کا اجراء کیا تھا اور ہپ پاور ایک ڈیویڈنٹ دینے والا سٹاک ہے عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انڈیکس کے ہائی لیول سے تھوڑی سی مارکٹ نیچے گرتی ہے تو کافی جو اچھے انویسٹرز ہیں وہ اچھے سٹاکس میں آ جاتے ہیں ڈیفینسیف سٹاکس میں جیسے ہپ پاور ایک اچھا ڈیفینسیف پلے ہے اس میں آ جائیں گے یا انگرو فٹلائزر ہے جو کہ ہر کارٹر میں ڈیویڈنٹ دیتا ہے تو اس میں آ جائیں گے یہ ایک مارکٹ کا سائیکل ہے یہ ایک انویسٹرز کا ایک تریخہ کار ہے یہ تو چیز چلتی رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ یہاں سے کوئی ایسا پینک اس میں نظر نہیں آتا بس یہ ہے کہ معاشی پولیسیز ہمیں تسنسل ہونا چاہیے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اس میں بھی کوئی ایسی چیز اگر نہ ہو اور یہ کہ اس وقت بہت زیادہ انتظار ہو رہا ہے کسی بھی ڈی ایف ایر یعنی اس وقت ایف ڈی آئیس کا یعنی فورن ڈائرٹ انویسمنٹ میں کچھ ڈالر تو پاکستان میں آ جائیں چاہے ہوا ایسا ای ایف سی کے تحت ہوں ریکوڈک کے اندر ہوں اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ انتظار جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑا ایک اہم نقطہ یا ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے کسی بھی جسم کی نئی ریلی کا اور ریکوڈک سے مطالق بہت ساری کمتیز ہیں صرف او جی ڈی سی اور پی پی ایل کا ہی معاملہ نہیں ہے جس میں اور بھی بہت ساری کمتیز ہیں مثلا پریسنٹ سٹیل کے پائپس ہیں آئین آئل انٹرنیشنل انڈسٹریز کے پائپس ہیں یا پی آئی بی ٹی ایل بھی ہو سکتا ہے اگر فرض کریں کہ کوئی ایکسکرویشن کے لیے وہاں پلانٹ بنے امپورٹڈ کول کا کوئی معاملہ ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں کوئی کنفرمیشن فیلال نہیں ہے میں تو ایک تذریہ کر رہا تھا تو یہ سب چیزیں ہیں جس کو کہ انویسٹرز کو اپنی نظر میں اس وقت رکھنے کی ضرورت ہے مجھ سے کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ میزان بینک کا کیا کریں ہم نے ایک سو بہت سٹیل تیل پہ اس پہ ایک فرنیمنٹل کال نکالی تھی اور اس کا پرائیس ٹو بوک اور جیسٹیفائیڈ پرائیس ٹو بوک پہ ہم نے اس کا تین سو تیس روپے کی ایک ٹارگٹ پرائیس ضرور دی تھی لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اس میں ایک ٹیکنکلی ریباؤنڈ آ رہا ہے اور یہ تھوڑا سا ایک فرن لائن بریک ہوئی ہے تو یہ تھوڑا سا مفضائی بات ہے کہ اچھے سکرپس بھی ہیں ان میں ہمیں نیچے ٹپس پہ مواقع مل سکتے ہیں اور یہ بجٹ کے ویلے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بینکنگ کمپنیز پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ سوپرہ ٹیکس کے علاوہ بھی کوئی اور ٹیکسز جو ہیں وہ مار دیے جائیں کیونکہ اس وقت بہت زیادہ پریشانی ہے کہ محصولات ریوینیوز ایف بی آر ریوینیوز کو اس میں کیسے اضافہ کیا جائے پیٹرولیم ڈیولپنٹ لیوی بہت زیادہ لگایا جا رہا ہے جس سے کہ ہم نے دیکھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کے ریڈز اوپر گئے تھے اب ہم بات کرتے ہیں کہ فیصل بینک کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپنٹ تھی کہ ان کے جو مالکان ہیں مثلا جو احتمار بینک بہرین کے وہ بہت زمانے سے وہ چاہتے تھے کہ فیصل بینک اسلامی ہو اب فیصل بینک شیڈیور اسلامی ہو چکا ہے لیکن احتمار بینک نے ابھی اپنی ہولڈنگ ایجپٹ میں اپنے کسی بینک میں بیچی ہے تو بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ کام پاکستان میں فیصل بینک بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں آگے اس حوالے سے کیا چیزیں آتی ہیں مگر فیصل بینک ہنوز فرنمنٹلی بھی صحیح ہے ڈیویڈنٹ لیل مناسب ہو گئی ہے کیونکہ آپ ہر کورٹر میں ڈیویڈنٹ دے رہے ہیں پرائس ٹو بک ویلیو پہ بھی دوسرے بینکوں کی نزبت مناسب ہے اور ہمیشہ سے ڈسکاؤنٹ پہ رہتے ہیں تو ایک تو یہ اس میں پہلو ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں بینکوں کے باہر ضرور موجود ہوں گے جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو شیڈول بینک جو ہیں وہ ملیں جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ سمیٹ بینک میں دوبئی کے شیخ نے کیا تھا اور اب وہ بی ایم ایل ہو گیا اس کے علاوہ یہ کہ اس طرح کی اگر اپورجنیٹی ہے وہ بھی شرعی بینک میں ملتی ہے تو ضرور بڑے انویسٹرز آئیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبط پہلو تھا اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو گیس جو چیز ہے یعنی بہت سارے نوردن زون میں فٹلائزر کے پلانٹس ہیں تو اس میں ایگری ٹیک اور جو دوسرے پلانٹس ہیں ان کو گیس کی سپلائی اور گیس کی سبسیڈی اس حوالے سے چیزیں چل رہیں گے ای سی سی میں اس حوالے سے بات ہوئی تو یہ ایگری ٹیک کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے ای جیل تو یہ چیزیں تھیں میں نے یہاں پہ آپ سے ہپاور کا تذکرہ کیا میزان بینک کا تذکرہ کیا پہل کا تذکرہ کیا اور اگری ٹیک کا تذکرہ کیا آپ ان کے فائنانشلز اور ان کے ریشوز ہماری ویب سیٹے ڈاٹ کام سے دیکھتے رہی ہے آپ سینڈی ٹیپیٹل سیکیورٹیز کا چینل کو سبسکرائب کیجے اور ہمیں فیڈبیک دیتے رہی ہے آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا شکریہ